ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ہی آشا کرتی ہیں بہت ہی بڑیاں ہوں گے آج میں نے بنائی یہ بہت ہی آسان سی ریسپی جس کا نام ہے سیو ٹوماٹر کی سبجی یہ میں نے جب بنائینا مجھے بہت ہی اچھی لگی بہت لوگ ایساں جو اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اس لئے مجھے لگا کہ مجھے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو چلیے سٹارٹ کر دیں اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ٹوماٹر پیاس لہسون ہالی مرچ سیو جو نمکین ہوتی ہماری اور دو چمس دہی سب سے پہلے پیاس جو ٹوماٹر کو میں نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور کڑھائی کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا پیاس ٹوماٹر تھوڑا سا میرے بڑے ہیں تب ہی میں ان کو چوپر کی ہیلک سے اور باری کروں گی یہ ہے میرا بلکل فریش دہی دہی اس میں میں بلکل بھی کھٹی یوز نہیں کرنی ہے یہ ہے ہمارے نمکین جو سیو والی نمکین ہوتی سب سے پہلے کڑھائی گرم کریں گے ہم اپنا سرسو کا تیل جب تک میرا تیل گرم ہو رہا ہے میں ان کو باریک کر لوں گی اس میں پیاس ٹوماٹر آپ باریک کر کے ڈالیے گا تو زیادہ اچھا ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں میں نے چوپر کی حد سے بلکل ان کو باریک کر لیں چوپر بہت ہی اچھا ہے اور اسے پتب کچھ بھی آپ چوپ کرنا چاہونا بہت ہی آسانی سے چوپ ہو جاتا ہے تیل میرا درم ہو چکا ہے میں نے اس میں اٹھ کے اپنا جیرہ اور اب اٹھ کر دوں گے اس میں پیاز اور ہری میرس اس کو بس دو منٹ تک پکانا ہے پیاز کو مجھے زیادہ لال نہیں کرنا ہے جیسے پیاز پک جائے گا میں نے اس میں اٹھ کری میں نے اس میں اپنی ہیم اور اس میں میں اپنا لہسون اور ہرا میرسا جو تھا وہ پوٹ کے ڈالوں گی یعنی کٹ کر کے نہیں ڈالا ہے بس پیاز میرا ہو چکا ہے اچھے اچھے سے اب اس میٹ کریں گے اپنے ہم کٹے ہوئے ٹاماٹا ٹاماٹا ڈال کے بھی اس کو دو سے تین میٹ تک ہی پکانا ہے جب تک میں اپنا لیسون کوٹ کے رکھا ہوئے اس کو اور اچھے سے باری کوٹ دوں گی بس کوٹنے کے بعد میں نے کہا کہ ایک کڑوڑی ملیا ہے پانی اور اس میں میں اپنے سارے مسالے بھگوں گی میں سارے مسالے سبجی میں بھگو کر ہی ڈالتی ہوں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے میں نے اپنا حلدی دھنیا نما گرم مسالہ تھوڑی سی لال میں سابڑنا چاہوں تو دار سکتے ہو وہ سب گھول کے جیسے ٹاماٹا کا پیج میرے پک گئے تھے میں نے ان میں ڈال دیا ہے مسالہ اپنا اور اس کو میں اپنا پکنے دوں گی جب تک یہ تیل نہیں چھوڑتا ہے اس کو مجھے اچھے سے مسالے کو گھننا ہے مسالہ اچھے سے گھن جائے گا تو سبجی کٹے سپنے آپ اچھا گئے ہیں میرے موٹے والے سیو جو ہماری نورمال لمکین ہوتی ہے یہ ہے میرا دھائی دھائی بلکل فریش ہو کھٹی دھائی نہیں یوز کر نہیں کیونکہ آپ کو سبجی کو کھٹا نہیں کرنا یہ سب گریوی کو تھک کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں میرا پیاز چماتر بہت ہی اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس ہوکے پک چکا ہے بہت ہی دھیمی آنچ میں اور میڈیم آنچ میں میں نے اس کو پکایا ہے یہ پکے کتنا بڑھیاں تیار ہوگی تیری سے چھوڑ دیئے اب میں اٹھ کروں گے اس میں اپنا دھائی دھائی اٹھ کرتے سمیں گیس کی جو فلیم ہے بلکل رکھیں گے ہم لوگ ہائی فلیم میں دھائی بلکل بھی اٹھ نہیں کرنا ہے دیکھ میں نے اپنا دھائی اٹھ کر دیا یہ دھائی کو اچھے چمات سے فیٹ دیجئے بس پھر اس کو ایسیم میں کر کے ایسے اٹھ کر کے اس کو مکس کریں دھائی دھائی کنٹینو چھڑاتے رہی ہے اور جب تک کہ تیل نہیں چھوڑ گے گا تب تک دھائی کو ہم لوگ فلیم میں ہی پکائیں گے اور پھر اٹھ کریں گے اس میں ہم اپنا پانی پانی اٹھ کرنے کے بعد پانی کو ایک بوائل تک ہمیں اس میں پکانا ہے بس زیادہ نہیں پکانا ہے دیکھیں میرا مسالے کے ساتھ میں دہی بھی بہت اچھے سے مکس ہو گیا بلکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے اس میں دہی ایٹ کیا ہے پانی کو بس ایک بوائل آنے تک ہی ہمیں ہائی فلیم میں پکانا ہے ایک بوائل آنے کے بعد یہ پانی جو ہمارا اچھے سے اوبل جائے گا تو پک جائے گا یہ دیکھیں پانی اوبل چکا ہے میرا ہمیں اس میں ایٹ کروں گے اپنے سیف سیف آپ کے پاس موٹے والے ہیں تو زیادہ اچھا ہے نہیں تو آپ کی نورمل جو بھجیا آتی ہے ہلدی رام کے پیکٹ آتے ہیں آلو بھجیا کوئی بھی بھجیا ہے وہ یوز کر سکتے ہو اس میں بس اس کو ڈھلنے بعد لیکن آپ کو اس کو پکانا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت باریک ہوتے ہیں وہ توراں پانی میں گھل جائیں گے یہ تھوڑا موٹے سیف ہیں تو ان کو میں دو سے تیرے میں تک پانی میں پکاؤں گی یہ گھلیں گے نہیں اور اچھے سے ان میں جو مسالہ ہے وہ جا کے مکس ہو جائے گا سکتے ہو جائم موسیقی